خاتین و حضرات اسلام علیکم کمیونکیشن سکل میں ہم پبلک سپیکنگ کو سیکھ رہے ہیں میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ پبلک سپیکنگ ایک مہارت ہے یہ سکل ہے جس کو کوئی بھی شخص سیکھ سکتا ہے محنت سے چد و جہد سے مستقل مزاجی سے کچھ ٹولز ہیں اس کو سیکھنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں کچھ نکات ہیں جنہیں سیکھنا بہت ضروری ہے اور پبلک سپیکنگ میں ہم سیکھ رہے ہیں سیلف کانفیڈنس خود اعتمادی خود اعتمادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے اس میں آپ پر اعتماد ہوں پر یقین ہوں یہ سیلف کانفیڈنس اور خود اعتمادی کہلاتی ہے ہم پبلک سپیکنگ میں جو پہلی چیز آپ کو سکھانا جا رہے ہیں بتانا جا رہے ہیں آپ اپنا جہزہ لیں کہ آپ کے پاس کون کون سی صلاحیتیں ہیں اور آپ کو کیا کچھ حاصل ہے آپ کے پاس صلاحیتیں کون سی ہیں اور آپ کے پاس کیا حاصل ہے جب آپ حاصل چیزوں کی لسٹ بنائیں گے ان کو شمار ملائیں گے تو آپ پر اعتماد ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے ناکھ ہے کان ہے بول سکتے ہیں سن سکتے ہیں چل سکتے ہیں اور آپ کے پاس تعلیم ہے شعور ہے بولنے کی صلاحیت ہے اور آپ کے پاس بہت ساری نیمتیں آسانیاں ہیں تو آپ پر اعتماد ہو جائیں گے آپ اس سے پہلے خود کو خالی خالی سمجھتے تھے ادھورا اور نامکمل سمجھتے تھے جب آپ لسٹ بنائیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں بن جائیں گی شمار میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تب آپ مکمل پر اعتماد پریقین شخص بن جائیں گے دوسری چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ میرے اہداف کیا ہیں میرے گولز کیا ہیں میرے ٹارگٹز کیا ہیں ان کی بھی فرست بنائیں جب آپ اپنے گول کی فرست بنائیں گے ایک گول ہے یا ٹھے سارے گول ہیں تو بھی آپ خود کو پر اعتماد محسوس کریں گے یاد رکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پر اعتماد ہونے میں بہت وقت لگتا ہے ایک مسلسل عمل ہے جہد مسلسل ہے جبکہ اعتماد کو کھونا ہو تو چند لمحے لگتے ہیں اس لیے اعتماد دھیرے دھیرے آپ میں پیدا ہوگا اور آپ ایک خود اعتماد شخص بن جائیں گے اچھا آپ یہاں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچے ہیں جن میں آپ کو کمال حاصل ہے وہ پینٹنگ مرانا بھی ہو سکتا ہے وہ گانا گانا بھی ہو سکتا ہے وہ نات پڑھنا بھی ہو سکتا ہے وہ تلاوت کرنا بھی ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کی بھی فرست بنائیں کہ آپ کن کن چیزوں میں اچھے ہیں پہلی فرست بنائیتے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں حاصل ہیں اور دوسری چیز اپنے اہداف مقرر کریں اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فرست بنائیں کہ جن چیزوں میں آپ اچھے ہیں اگلی بات چوتھی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مشاغل کیا ہے آپ کے شوق کیا ہے آپ کی ہابیز کیا ہیں جب کوئی ایک حدف آپ نے پورا کر لیا ہے آپ نے اپنا مشکلہ سمجھ لیا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ہابیز کون کونسی ہیں آپ کے اندر شوق کون کونسی ہیں اگر آپ میں پہلے سے کوئی شوق نہیں ہے کوئی ہابی نہیں ہے تو ایک ہابی بنائیں ایک شوق پیدا کریں کوئی بھی آپ شوق پیدا کر سکتے ہیں بانسری بجانا بھی ہو سکتا ہے پینٹنگ بنانا بھی ہو سکتا ہے بیڈمنٹن کھیلنا بھی ہو سکتا ہے کرکٹ کھیلنا بھی ہو سکتا ہے ٹکٹیں جمع کرنا بھی ہو سکتا ہے آپ دنیا کے مختلف مالک کی سیاحت بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک شوق بھی اپنا بنائیں اگر آپ پر اعتماد شخص بننا چاہتے ہیں پر اعتماد انسان بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی خود اعتمادی کی مثال لے دیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک شوق بھی پالیں آپ ایک شوق بھی پیدا کریں اس میں پھر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے آپ کو پھر اس کا بہترین فرد بننا ہے اس شوق کا اس مشکلے کا تو یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے جو میں آج آپ کو خود اعتمادی کے زمن میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خود اعتماد بنانے کے لیے اپنا کوئی شوق بھی ڈیولپ کریں پیدا کریں اس کی تعمیر میں پھر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اب میں بات کرتا ہوں پبلک سپیکنگ کی آپ خود اعتماد ہو گئے اب پبلک سپیکنگ میں آپ خود اعتماد کیسے ہو سکتے ہیں تو پہلا ٹپ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کانٹینٹ ہے اور آپ اس کی مشک کرنا چاہتے ہیں تو پہلی مشک جو ہے ایکسرسائز جو ہے پریکٹس جو ہے وہ آپ اکیلے میں کریں یعنی آپ نے جو مواد یا کانٹینٹ لکھا ہے تقریر کرنے کے لیے اور آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے مجھے مقرر بننا ہے کامیاب مقرر بننا ہے تو پھر یہ آپ پہلا کام کریں گے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کی اکیلے میں پیکٹس کریں عملی مشک کریں اکیلے میں اب آپ نے اکیلی مشک کر لی ہے اب دوسری جاتھ ٹپ یہ ہے کہ آپ اس مشک کی ویڈیو بنائیں جیسے میرے اس پرگرام کی ویڈیو بن رہی ہے اس لیکچر کی ویڈیو بن رہی ہے تو آپ بھی اپنی ایک ویڈیو بنائیں پھر آپ تیسرا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کا تنقیدی جائزہ لیں جس کو آپ کہتے ہیں کرٹک جائزہ لیں تنقید خود بیٹھ کے کریں اور پھر آپ کو اس میں جو خامیاں نظر آئیں تو آپ اگلی ویڈیو میں وہ خامیاں نہ دو رہیں پہلی چیز اکیلے مشک کریں اور دوسری چیز ویڈیو بنائیں اور پھر تیسرا کام یہ کرنا ہے اس ویڈیو کو کرٹک کرنا ہے تنقیدی جائزہ لینا ہے کہ میں یہاں کہاں کہاں ویک ہوں کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں کہاں میں نے چیزوں کو ریپیٹ کیا ہے تو آپ پھر ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور یہ تنقیدی جائزہ انتہائی ضروری ہے خود آپ جج بن کے اس کو دیکھیں جب آپ خاندان کے لوگوں سے ملیں تو آپ ان کو وہ تقریر سنائیں آپ ان کو تقریر پیش کریں اور کہیں کہ آپ میری تقریر سنیں خاندان کے افراد ہوں یا آپ کے دوست ہوں آپ ان کو اپنی تقریر سنائیں اگلی چیز جو بہت اہم ہے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں آپ کے سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں آپ کی کمپنی میں کوئی عوامی تقریب ہوتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں اس میں شرکت کریں اور اگر آپ کا بس چلتا ہے آپ کے بس میں ہے تو امتظامیہ کو کہیں مجھے وہاں اس عوامی تقریب میں خطاب کا موقع دی دیئے میں ایک عوامی سپیکر ہوں عوامی مقرر ہوں میں نے اس موضوع اور اس عنوان پر ایک تقریر دیار کے مجھے موقع دیں اگر آپ کو وہاں موقع ملتا ہے تو آپ کے پاس جو اچھے کانٹینٹ کی تقریر ہے اس موضوع کی مناسبت سے تو آپ وہاں یہ تقریر بھی کریں جن تقریبات میں آپ شرکت کریں وہاں اگر عوامی مقررین موجود ہیں تو آپ ان سے ضرور سوالات بھی کیجئے سوالات آپ کو بہت زیادہ کانٹینٹ بنائیں گے آپ کو خود اعتماد بنائیں گے تو یہ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے سوالات کریں جو اچھے مقرر ہیں جو عوامی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور لوگ ان کو سننے کے لیے دور درہ سے آئے ہوتے ہیں اب میں خود اعتمادی کے حوالے سے آپ کو آخری ٹپ دینا چاہتا ہوں یہ آج کے لیکچر کا آخری ٹپ ہے کہ آپ کے شہر میں یا آن لائن کہیں بھی پبلک سپیکنگ کا کورس ہو رہا ہے تو آپ اس کورس کا حصہ بنیں آپ ضرور اس میں شرکت کریں آپ کو پبلک سپیکنگ کا شوق ہے تو آپ کو پھر کورس ضرور کرنا پڑے گا آپ کو کسی بھی شعبے میں جب مہارت حاصل کرنی ہو تو آپ کو اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے تو پبلک سپیکنگ کورس میں آپ کو ایک استاد ملیں گے اور وہ استاد آپ کو پبلک سپیکنگ سکھائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کورس کریں اور اس میں داخلہ لیں تب آپ بہترین خود اعتماد پر اعتماد اور پر یقین مقرر کے طور پر سامنے آئیں گے آپ سب کا شکریہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگے